موسکار دوستو آدھرس پریوار ایم آدھنگ نالندہ نیسل کوچنگ کلاسیج میں آپ سبی کا سوالت ہے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے بھئی جیوگرافی میں مند آکنی گیلیکسی یا آکاس گنگا جانیں گے کیا ہوتی ہے آکاس گنگا اور ساتھ میں ہی یہ بھی چرچہ ہماری رہے گی کہ آکاس گنگاوں کا نرمان کس پرکار سے ہوتا ہے آکاس گنگاوں کے بارے میں کچھ تت تھے جو کہ ہمارے پریلیمز کی درشتی سے سائے دے لابدائک ہمارے لئے ثابت ہو کوئی نہیں کہیں ہلپ پھول یہ رہیں تو ان کے بارے میں ہماری جانیں گے چلیے تو چھوٹا سی ٹوپک ہے جلدی ہی کمپلیٹ ہو جائے گا اور کوسس کریں گے آپ کو زیادہ جان کر اس میں پرابط ہو تو بات کرتے ہیں آکاس گنگا یا ملکی بے کے بارے میں آکاس گنگا یا ملکی بے کا نرمان کس پرکار سے ہوتا ہے وہ جانتے ہیں بہت سے اسنگ کے تاروں کے سمو کو آکاس گنگا کہا جاتا ہے اسنگ کے تاروں کا سمو کیا کہلاتا ہے آکاس گنگا کہلاتا ہے اور اس کی سروات کیسے ہوتی ہے تو جائر سی بات ہے کہ آسنگ کے تاروں کے سمو سے بنے بادلوں کے سمو سے ہوتی ہے اب بادلوں کا سمو مطلب کیا یعنی کہ آسنگ کے تارے جو بنتے ہیں ایک تارہ کیسے بنتا ہے ایک دھول گیس کڑ ویبن پرکار کے جو رہتے ہیں ان دھول کے گیسوں کے کڑوں کے سمو جو رہتے ہیں چلیے میں آپ کو تھوڑا سا ایک ڈائیگرام کے مادنے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آکاس گنگا کیسے پرکار سے ہماری بنے گی چلیے تو ہم اس پرکار سے سمجھتے ہیں کہ بیبن پرکار کا ایک دشٹ پارٹیکل ایک تارہ کیسے بن رہا ہے ایک دشٹ پارٹیکل ہے اور دشٹ پارٹیکل دھول گیسوں کا سمو ہے وہ آگے جا کے دھیرے دھیرے گرتوکرشن بلکہ ادھین کیا ہوگا گھرونن اس میں ہوگا اور گھرونن کرتے ہوئے ایک ٹھوس پینڈ کے روپ میں کنوٹ ہونا شروع ہو جائے گا وہ ٹھوس پینڈ بہت ادھین گھرونن کرتا ہوا گرتوکرشن بلکہ ادھین ٹھوس ہونا شروع کر دے گا اور آگے جا کے وہ ایک مجبوت ٹھوس پینڈ کے روپ میں کنوٹ ہو جائے گا اور اس میں اتدک سنکچن کے کارن اس میں جو نیوکلئر نابک جو ہیں اس میں کیا ہو جائے گا اس میں انرجی جو ایبزورب کر رہا تھا وہ جو بل اس میں کام کر رہا تھا اس کے فلسور وہ باہر ارجہ چھوڑے گا اور باہر ارجہ چھوڑے گا تو اس ماہ کے روپ میں ارجہ کو سرجید کرے گا اور اس ماہ کے روپ میں اس سرجید کرے گا ارجہ تو اس سرجید ارجہ کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ وہ جلتا ہوا میں پرتیت ہوگا اور جلتا ہوا پینڈ جو ہے وہ ہمارے لئے کیا کہلائے گا تارہ کہلائے گا اور ایک ایسا تارہ بنا اور ایسا ہی اسنگ کے تاروں بنے اور ایسے اسنگ کے تاروں کو اگر ہم ایک تارہ ادھر بنا ایک تارہ ادھر بنا اس پرکار سے تاروں کے سموں کو ہم لوگ کیا بولیں گے تارہ منڈل بول دیں گے اور اسے سیکڑو تارہ منڈل انانت تارہ منڈلوں کا سموں یا پھر بولیں گے عربوں تاروں کے سموں کھربوں تاروں کے سموں جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آکاس گنگا کیا لاتی ہے اب یہ جس پرکار سے جس سیپن موجود ہے اسے پرکار سے اس کے نام دے دی جاتے ہیں سرپلاکار آکاس گنگا برتاکار آکاس گنگا انڈاکار آکاس گنگا بہت سارے روپ میں آکاس گنگائیں پائی جاتی ہیں بہت سارے آکاس گنگائیں ہیں چلیے تو یہ آکاس گنگا کس پرکار سے بنتی ہے آپ نے جانا کچھ اور فیکٹرم لوگ آکاس گنگاؤں کے سندر میں پڑتے ہیں تو ایک فیکٹر یہ کہتا ہے کہ برہمان میں لگ بک کتنے آکاس گنگائیں ہیں سو بلین آکاس گنگائیں ہیں ایک تارہ ہمارا سورج اور اس ویسے انت تارے ایک آقاس گنگا میں اور لگ بگ ایک کتنی سو بلین آقاس گنگا ہیں ٹین ٹو دی پار ایلیون آقاس گنگا ہیں برہمان میں اور یہ انمان ہیں سامانے نہیں ہیں کہ بھئی ایک دم ایک جکٹ آکڑا ہو انمان ہے تو اتنی آقاس گنگا ہے ہمارے برہمان موجود ہیں اور پرتیک مندہ کینے میں کہا جاتا ہے کہ لگ بگ دس ہجار ملین تارے ہیں اور ہماری جو آقاس گنگا جو مندہ کینے ہیں اس کا نام کیا ہے دگد میکلا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں دگد میکلا ہماری جو گیلیکس یہ ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں دگد میکلا یا ملکی وے اور اسی ملکی وے کو چائنہ میں بھی کیا بولا جاتا ہے سلور گنگا کے نام سے اس میں چائنہ میں اس کو جانا جاتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی پتا ہو چلیے اب تھوڑا سا اور ہم لوگ آقاس گنگا کے سندر میں بات کرتے ہیں آپ چتر میں دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے کیندر میں آکاس گنگا کے کیندر میں آپ ایک ویبن پرکار کا ایک بل دیکھ پا رہے ہوں گے ایک ہول دیکھ پا رہے ہوں گے جس کو ہم بلیک ہول کے نام سے جانتے ہیں یہ کیندر جو ہے اس کیندر والے بھاکم لوگ بولتے ہیں بلز پربا منڈل والا چتر ہے اور اس بلز کی بہت ساری ہماری جو آکاس گنگا ہے وہ سرپیلاکار ہے ہماری جو آکاز گنگا ہے ملکی وے ہیں اس کا آکار کیسا ہے سرپل آکار ہے اور سرپل آکار ہونے کے کارن جو ہے اس سے دکھائی دیں گے اس میں کے اندر میں آپ بلجن نظر آ رہا ہوگا اور بات کرتے ہیں کہ اس کے ویبن پرکار کی ساکھائیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گی سرپل آکار روپ میں موجود ہے تو ہماری آکاز گنگا جو ہے وہ سرپل آکار روپ میں موجود ہیں اب تھوڑی سی اگر ہم اس کو سائیڈ سے دیکھیں یعنی اس کا یہ تو کیا اگر دورسل ویو اور وینٹرل ویو دونوں ہی پرکار کے بھی اس میں دیئے ہوئے ہیں پارسو درشے اور ویہنگم درشے دونوں ہی پرکار کے تو ویہنگم درشے تو ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ویبن پرکار سے کس روپ میں فیلی ہوئی ہے پارسو درشے ہمیں اس پرکار سے دکھائی دے گا سیدھا تو اگر ہم اس کا پارسو درشے کے آدھار پر دیکھیں تو کچھ اس کے بارے میں میں فیکٹ میں دکھائی دیں گے چلیے تو ان فیکٹوں کو تھوڑا سا ہم لوگ جانتے ہیں دیکھیں فیکٹ کیا کہتے ہیں کہ بھارت میں جو سونے گنگایا آکاس گنگایا سورگ گنگایا کے نام سے جو جانے جاتی ہے وہ سرپیلاکار ہے اور اس کا ویستار لگبک کتنا ہے اس کا ویستار لگبک کتنا ہے ایک لاکھ پرکاس وارس ہے اس کے کیندر کی موٹائی ہے لگبک یعنی اس کے کیندر میں جو بلج ہے اس بلج کی موٹائی لگبک کتنی ہے یہ پانچ ہجار پرکاس وارس ہے پرکاس کیا ہوتا ہے پرکاس ایک ماترک ہوتا ہے پرکاس دوارہ ایک ورس میں تے کی گئی دوری اور پرکاس ایک سیکنڈ میں لگبک تین لاکھ کلومیٹر چل جاتا ہے تو سوچو کہ ایک ورس میں وہ کتنا چلا جائے گا اور ایسے پانچ ہجار پرکاس ورس کو اگر ہم لوگ پار کریں تو جا کے کیندر پار ہو پائے گا تو سوچو ہماری آکاس گنگا کتنی بڑی ہوگی ہماری کلپنا سے پرے ہیں پھر بھی ہم لوگ جتنا انمان لگا پائے ہمارے ویگیانی کے کہتے ہیں کہ ہمارا جو سور منڈل ہے ہمارا جو سوریہ ہے جس میں ہم لوگ ہمارے سور منڈل میں جو ہمارا سنی بررسپتی ارون ورون جتنے بھی گرہ پلینٹ اوپا گرہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ پاتے ہیں وہ ہماری آکاس گنگا کے کیندر سے یعنی کہ آکاس گنگا کے کیندر سے لگ بگ دس ہزار پرکاس ورس کی دور کسی کونے میں موجود ہیں ہم لوگ اور ہمارا سولار سسٹم ہمارا سورے ہمارا سولار سسٹم سہیت کسی آکاس گنگا کی ایک ساکہ کے بھاگ میں موجود ہیں تو آپ انمان لگا سکتے ہو کہ سورے جو اتنا بڑا ہے ہماری دھرتی اتنی بڑی ہے وہ کیول آکاس گنگا کے کسی ایک بھاگ میں یعنی کہ ایسا کہا جاتا ہے کہنے کا مطلب جو وگیانی کو انمان لگائے جو تیسری جو اس کی ساکہ ہے یہ جو دیکھ پا رہے ہوں گے آپ ابن برکار کی اس کی جو ساکہیں فیلی ہوئی ہیں تو جو تیسری ساکہ ہے اس تیسری ساکہ کے کسی کونے میں یہ موجود ہے اور یہ آکاس گنگا کے کیندر کے چاروں طرف یہ چکر لگا رہا ہے ہمارا سورے چلیے اب آگے کے بات ہم لوگ کرتے ہیں آکاس گنگا کے سندر میں تو یہ جو آکاس گنگا ہے اس کے کیندر کے ہمارا سورج بھی کیا کر رہا ہے چکر لگا رہا ہے جیسے دھرتی ہماری سورج کے چکر لگا رہی ہے چندرمہ دھرتی کے چکر لگا رہا ہے اسی پرکار سے آکاس گنگا کے کیندر کے بھی جو ہیں وہ سورے چکر لگا رہا ہے تو کتنے سپیڈ سے لگا رہا ہے لگ بگ 285 کلومیٹر پر سیکنڈ کے سپیڈ سے یہ چکر لگا رہا ہے اور پھر بھی اس چکر کو اس آکاس گنگا کے کیندر کے چکر کو پورا کرنے میں سورج کو کتنا سمیں لگ جاتا ہے ایک چکر پورا کرنے میں 24 into 10 ورس یعنی کہ لگ بک 25 کروڑ ورس لگ جاتے ہیں ایک چکر پورا کرنے میں اور جب سورج آکاس گنگا کا کیندری کا چکر پورا کر لیتا ہے تو اس ورس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں اس 25 کروڑ ورسوں کا جو سمیں ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کاؤسمیک ورس کاؤسمیک ورس آکاس گنگا کے کیندری میں سورج کا ایک چکر پورا ہونے کو کہتے ہیں ہم لوگ کاؤسمیک ورس یا برہمانی ورس چلیے کچھ اور فیکٹوں کے ہم لوگ چرچہ کر لیتے ہیں آکاس گنگا کے سندر میں جو ہمارے لیے کہنے 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 فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں تو اگلا فیکٹ ہے کہ پرتوی کی سب سے نکٹ جو آکاس گنگا ہے وہاں ایڈرومیڈا یا دیویانی ہے پاس میں سب سے جو ہماری آکاس گنگا ملکی وے کے پاس میں جو موجود گیلیکشی ہے وہ کونسی ہے ایڈرومیڈا یا دیویانی فینکس ایک ایسی آکاس گنگا ہے اور اتنی لارج سکیل پر موجود ہے اتنی بڑی ہے تو آکار اتنا بڑا ہونے کے قارن اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آکاس گنگاوں کی ماں آکاس گنگاوں کی ماں کیس کو بولا جاتا ہے فینکس کو بولا جاتا ہے کیونکہ بہت بڑے آکار کی آکاس گنگا ہے اور جو ہماری مندہ کی نہیں ہے گیلیکشی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گیلیلیو گیلیلیو سرپر تم اس کو دیکھا تھا ابھی جو تاجہ تاجہ جو آکاس گنگا کھوجی گئی ہے نوین تمروپ سے اس کا نام ہے ڈوارف تو ڈوارف مندہ کی نہیں ابھی نوین کھوجی اس کے بارے میں کی گئی ہے تو یہ فیکٹ ہمارے بارے ہمارے آکاس گنگا کے سن در میں کچھ تھے چلیئے آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آکاس گنگاوں کے بعد ہمارا جو نیکس ٹوپک رہے گا وہ رہے گا ہمارا آکاس گنگاوں کا نرمان کس پرکار سے ہوا یا تاروں کا نرمان کس پرکار سے ہوا ارطارت ہم لوگ جانیں گے کیا ہوتا ہے نیبولا یہ ہاری کا ہے چلیئے all the west ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹوپک کے ساتھ دھنیواد